تو آپ نصیت کرتے رہیں اگر نصیت کچھ فائدہ دے ڈرنے والا تو نصیت لے گا ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا جو بڑی آگ میں جائے گا جہاں پھر نہ مرے گا نہ جیے گا بے شک اس نے فلا پائی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا تو فلا کا نسخہ ہمیں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے رب کے نام کو بھی یاد کریں ذکر اذکار کرنے ہیں اور رب کو یاد کرنے کی جتنی فارمل انفارمل شکلیں اس پہ توجہ دینی ہیں اور ساتھ نماز پہ توجہ دینی ہیں لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت بکا والی ہے یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں یعنی تمام ادیان کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ یہ کام کریں کیونکہ کئی دفعہ ہمیں ایسے لگتا ہے ہمارے لئے تو بہت مشکلات آگئیں یہ باقی لوگ کتنا ہی جوائے کریں اپنی زندگی کو جبکہ اگر وہ بھی اپنے الہامی جو پیغامات ہیں اس کے مطابق دیکھیں تو تذکیہ نفس کی اتنی ہی اہمیت ان کے لئے بھی ہے جتنی ہم سب کے لئے ہیں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے کیا تجھے بھی چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے اس دن بہت سے چیرے زلیل ہوں گے اور میند کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے اور دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلائے جائے گا ان کے لئے کانٹے دار درختوں کے سوا اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا اب آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کون سے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بہت میند کی ہے لیکن جیسے میند انسان کرتا ہے اور جب اس کو اس کا صلاح ملتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اس کے اندر بڑی ایک ایکٹیوٹی بڑی انرجی آتی ہے لیکن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھکے ہوئے ہوں گے اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے پورے انجام کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کو کیا کچھ ملنے والا ہے اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں بہت سے چیرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے اور بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بہودہ بات نہیں سنیں گے جہاں بیتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور پینے کے برطن رکھے ہوئے ہوں گے اور کتار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندے پھیدی ہوئی ہوں گی تو یہاں پر آپ دیکھیں فرق دیکھ لیں جیسے کہ آیت نمبر تین میں ان کا ذکر آئے جو محنت کر رہے ہیں لیکن تھکے ہوئے ہیں اور آیت نمبر آٹھ میں کیا رہا ہے وہ وجوہ ہوئی یومہ از نائمہ کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ یہ اپنی بہت ساری کوشش پر اب خوش ہوں گے تو یہاں سے ہمیں ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو محنت تو کرنی ہے کام تو کرنا ہے صبح اٹھنا بھی ہے اور آپ کو بہت سارے تعلقات بھی نبھانے ہیں آپ کو بہت سارے معاملات میں سٹرگلز بھی کرنی ہیں لیکن ایک شک کی سٹرگل ایسی ہے کہ وہ کر بھی رہا ہے سٹرگل اس کو دنیا میں بھی وہ تھکا رہی ہے اور آخرت کے لئے بھی اس کے لئے غلط اسباب جمع ہو رہے ہیں اور دوسری طرف تھکن ایسی ہے یا سٹرگل ایسی ہے کہ وہ اس کو ہشاش بشاش کر رہی ہے اور پھر دیکھیں کہ آخرت کا بھی وہ بہترین ریزلٹ سامنے آ رہا ہے کیا یہ انٹھوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے اور آسمان کو کہ کس طرح انچا کیا گیا اور پہاڑوں کے طرف کے کس طرح گار دیئے گئے اور زمین کے طرف کے کس طرح بچھائی گئی ہے یعنی آپ کوئی بھی سائنس سبجک لے لیں اور آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس کو پڑھتے پڑھتے آپ اللہ کی معرفت تک پہنچ جائیں گے یہ اور بات ہے کہ جو دنیا کے لئے اپنے آپ کو تھکاتا ہے اس کو یہ بات نظر ہی نہیں آئے گی پس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں آپ کچھ ان پر دروہ نہیں ہیں ہاں جو شخص رو گردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے اور بے شک ہمارے ہی ذمیں ان کا حساب لینا ہے تو بات یہ کہ لوٹنا تو ہم نے ادھر ہی ہے اس کے بارے میں تو ہم سب کو بہت clarity سے پتا ہونا چاہیے ادھر ہی جانا ہے محنت بھی دنیا میں ہمیں کرنی پڑنی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہی ہے کہ محنت کے بغیر survival نہیں ہے ہم کہتے ہیں survival of the fittest جو جتنی محنت کرتا ہے اپنے آپ کو prove کرتا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن مسئلہ اصل یہ ہے کہ اس کا standard کیا ہے اس کی yardstick کیا ہے اس کے benchmark کیا ہیں کس کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے آدمی کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے ایک دنیا کی محبت اور دوسری چیز اس کی لمبی امید ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا تو اس سے پناہ مانگی اور اپنا چیرہ دوسری طرف کر لیا پھر جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور اپنا چیرہ مول لیا تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ہم نے سمجھا کہ آپ جہنم کی طرف دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو خواہ خجور کی ایک ٹکڑے کے صدقہ دینے کے ساتھ ہی بچنا پڑے اگر یہ نہ ہو تو لوگوں سے بھلی بات کرو اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم ایسی جو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے یعنی جب ہم اپنا عمال کو دیکھیں میں نے کیا فیصلہ کیا اس وقت میں نے یہاں پہ کیا کام کرنا ہے تو تھوڑے دیر کے لیے ویجیولائز کرنا چاہیے کہ یہ کام جو میں اس وقت دنیا میں کرنے لگی جس کام میں میں اپنے آپ کو تک آنے لگی یہ مجھے کس ڈیریکشن میں لے کر جائے گا اور جب ہم اس شدت کو محسوس کریں گے تو تب ہی ہمارے اندر وہ بہیوئر آئے گا کہ یہاں میں نے اپنے آپ کے لیے فل سٹاپ لگانا ہے یا اس کام کو اختیار کرنا ہے سور الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیالن عشر والشفع والوطر واللیلی ازا یسر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات جب چلنے لگے کیا ان میں اکل مندوں کے واسطے کافی قسم ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بہت سی پھر قسمیں کھائی گئی ہیں فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہیں اور فجر کی اہمیت کو بھی ہم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دس راتوں کی کھائی گئی ہیں کچھ اس میں جو ہے مختلف اقوال آتے ہیں ایک کے مطابق یہ جو رمضان کا آخری عشر ہے اس کی طرف اشارہ ہے لیکن ایک کال سے میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو عرفہ کا دن ہے جو ذلہجہ کے دس دن ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ابو قطادر جرانہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اس روزے کے بتلے اللہ تعالیٰ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ ان دس دنوں کے عمال کی جو فضیلت ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے پھر جفت اور تاک کی بات کی گئی ہے تاک کیا ہے تاک کا اشارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ تاک کریٹر تاک نمبر میں ہے واحد ایک ہے یعنی اس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے اور باقی جتنی اللہ کی کریشن ہے جفت وہ ایون نمبر میں ہے آپ کو پیرز میں ملے گی اب تو آپ دیکھیں مایکروسکوپک لیول پر بھی جن چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے تو ان کے پیرز کو ایڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے آدھیوں کے ساتھ کیا کیا ستونوں والے عرم کے ساتھ جس کے مانت کوئی قوم ملکوں میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے اور فیرونیوں کے ساتھ جو میخوں والا تھا ان سب نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا یقیناً تیرا رب ہاتھ میں ہے اور انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزتدار بنایا اور جب اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کرتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی اور مجھے زلیل کر دیا ایسا ہرگز نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ جتیموں کی عزت نہیں کرتے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں ایک تو بہت اہم کانسپ دیا جا رہا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت دی جاتی ہے پیسہ آتا ہے جندگی میں بہت آج سائشیں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ نواز رائے اور جب کوئی تنگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے آزمائش آگی ہے جبکہ یہاں پر دونوں چیزوں کیلئے کیا کہا گیا ہے رب کی آزمائش کبھی اللہ تعالیٰ عزت دے کے آزماتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے زلیل کر کے آزماتا ہے دونوں سیچویشن میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم نے اس سارے معاملے کو کیسے لے کر چلنا ہے کیونکہ یہ جو عزت ہے نا جو کافر ہے وہ کیسے سمجھتا ہے کافر کے نزدیک عزت کا میار کیا ہوتا ہے کہ اس کو پیسہ مل جائے اس کو پپولیریٹی مل جائے اس کو توجہ مل جائے اس کو کوئی بھی دنیا کی چیز مل جائے لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کے نزدیک کیا ویلیو رکھتی ہے کسی بھی معاملے میں جو بھی اس کی زندگی میں آتا ہے کہ تقویٰ اس کا کتنا ہے دین کی درستگی کتنی ہے سنت کے مطابق وہ کتنے معاملات کو لے کے چل رہا ہے اور اپنی آخرت کے بارے میں اس کا جو ہے کیا کونسپٹ ہے کتنا وہ آخرت کے بارے میں یقین بھی رکھتا اور اس کے بارے میں سوچتا بھی ہے اور ان لوگوں کے لئے کیا کہا گیا ہے کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے یتیم کے عزت کرنا یعنی یتیم کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور یتیم کے ساتھ آپ کے معاملات کس طرح سے ہوں گے اور پھر کیا ہے اور مسکینوں کو کھانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے اب دیکھیں ترغیب دینے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ سوسائٹی میں جب کوئی اچھا کام کر رہا اور ہم اس کو ذرا سا شک دے دیں یا اس سے ایسی بات کہہ دیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ انسان بھی جو کام کرتے کرتے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارا ہی کوئی ایک جملہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے کہ ہاں واقعی ہمیں لوگوں کی مدد کے لیے اٹھنا چاہیے اور مردوں کی مراز سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو یقینا جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ اور وہ کہے گا کہ میں کاش اپنی زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا وہ کہے گا کہ میں کاش اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیتا ابھی آپ دیکھیں ہمیں یہ کانسٹ ویسے دنیا کے لیے تو سمجھ آتا ہے ہم روز اس کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کرائی کے گھر میں رہ رہے ہیں تو سارا دن سوچتے ہیں میرا گھر کب بنے گا بچہ چھوٹا سا ہے تو ہم آگے کی پلاننگ کرتے ہیں اس کو کہاں پڑھانا ہے کہاں لے کے جانا ہے کس یونیورسٹی میں اس نے پڑھنا ہے کاروباری لوگ ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے کاروبار کو کہاں کہاں پھیلانا ہے ہر معاملے میں ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو اصل زندگی کی پلاننگ ہے وہ نہیں ہوتی اور پس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کو نہ ہوگا نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی اور اے نفس متمعنہ کیا بات یہاں کی جاری ہے آیت نمبر 27 سے دیکھئے کہ اے نفس متمعنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تُو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے خوش پس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا تو اصل کام کیا ہے ہمارے لئے ٹارگٹ یہاں پہ کیا دیا جا رہا ہے یہ ہم نے نفس متمعنہ کی طرف جانا ہے یعنی دنیا میں محنت کرنی بھی پڑے کوئی کام کرنا بھی پڑے کوئی رکاوٹے بھی آئیں تو اگر ہم اپنے لئے ایک سٹینڈرڈ صحیح متعین کر لیں کہ مجھے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار نہیں ہے امام حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جو خلیفہ وقت تھا ان کے وہ اطاب کا شکار ہو گئے اور اس کی وجہ سے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا اور جیل میں بھی ان کو اتنا ٹارچر دیا گیا کہ جو لکھنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہاتھی پر اس طرح کا جو ہے ٹارچر کیا جاتا تو وہ بھی شاید تکلیف سے بلبلہ اٹھتا مگر امام حنبل رحمت اللہ علیہ نے کمالِ صبر استقامت کے ساتھ تمام باتیں جو تھی وہ برداشت کی پھر کیا ہوا کہ خلیفہ بدل گیا اور جب دوسرا خلیفہ آیا تو بہت قدردان تھا انہوں نے امام حنبل رحمت اللہ علیہ کو نکالا اور اشرفیوں کا نظرانہ ان کے سامنے پیش کیا اور جب ان کو یہ دیا تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے اے اللہ تیری یہ آزمائش مجھ پہ بہت سخت ہے یعنی جو لوگ دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے آخرت کی جواب دہی کی طرف جانا ہے وہ ان تمام معاملات کو بہت باریکی سے سمجھتے ہیں سورہ البلد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بحاظ البلد شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی لیکن ہم نے انسان کو بڑی مشکت میں پیدا کیا ہے کیا یہ گمان کرتا ہے کہ کسی کے بس میں ہی نہیں کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں زبان اور ہونٹ نہیں بنائیں ہم نے دکھا دیا ان کو دو راستے سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہو جاتا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے کون سا شہر ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پہ مکہ کی یعنی وہ شہر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ رہتے تھے ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر شاد فرمایا اللہ نے اس شہر کو مکہ کو حرمت والا مقرر کیا ہے اس لئے مکہ میں نہ کوئی کانٹے دار جھاڑی کاٹنا جائز ہے اور نہ شکار کرنا یہاں تک کہ کوئی گری پڑی چیز صرف وہی اٹھائے جو اس کا اعلان کرنے والا ہو یعنی وہاں سے ایسی چیزوں کو اٹھانے کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گی اور پھر اس میں بات کے کی جاری ہے کہ انسان کو بڑی مشکت میں پیدا کیا گیا ہے پیدائش کے مراحل دیکھ لیں اس کے بعد آپ دیکھیں جب وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے کھانا پینا اور اس کی ٹریننگ کا سلسلہ پھر وہ سکول جاتا ہے کالج جاتا ہے آگے پڑتا ہے ہر سٹیج پر کوئی نہ کوئی مشکت ہی ہوتی ہے اور ان ساری مشکتوں سے گزر کے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں یعنی کچھ کرنا ہی نہیں یعنی ہم پیدا ہوئے اتنی مشکلات میں ساری زندگی کی ہماری اتنی سٹرگلز جال رہی ہیں and that's it ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا تو کیا اس دنیا میں وہ صرف مال کمانے کے لیے آیا ہے کیا اس کی ساری کوشش اور ساری میند اسی طرف ہے اور یہ کہ وہ نمائشی قسم کی اخراجات ہے اس کی طرف توجہ دے کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں زبان اور ہونٹ نہیں بنائیں ہم نے دکھا دی اس کو دو راستے سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہو جاتا اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا کسی گردن کو آزاد کرنا یا فاقے کے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتین کو یا خاکسار مسکین کو پھر ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو سبر کی اور رحم کرنے کی وسیعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بخت والے ہیں انہیں پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی اب آپ یہاں دیکھیں دشوار گزار گھاٹی کس کو بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ انسان کو دنیا کے سٹینڈرز اور نوم کے اگنس جانا پڑے گا یعنی پیسہ جمع کرنا اپنے لائف سٹائل کو منٹین کرنا یہ انسان کو بڑا آسان لگتا ہے لیکن وہ گھاٹی میں سے جیسے گزرنا ہوتا ہے ایک دو بڑے بڑے وہاں پہ سمجھیں پہاڑ ہیں درمیان میں چھوٹا سا راستہ ہے اس میں سے آپ کو سکویز ہو کے گزر کے جانا پڑتا ہے تو ایسے ہی کر کے انسان کیا کرتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے ایسے ہی انسان کے اندر سبر بھی آتا ہے ایسے انسان اس رحم کے مطابق بھی معاملات کرتا ہے سورہ شمس بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے قسم ہے دن کی جب سورج کو نمائن کرے قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا تو یہاں پر بڑا ایک امپورٹنٹ بات ہمیں بتائی جاری ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاہَا اصل کام انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے نفس کی درستگی جب تک انسان اپنے نفس کے اوپر کام نہیں کرتا تو وہ کیا کرتا ہے نہ اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے یعنی ان دونوں سٹینڈرز میں ہی وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک بیلنس لانا ہوتا ہے اپنے نفس کے معاملات میں بہت سارا بیلنس چاہیے ہوتا ہے مثلا انسان کی خواہشات ہیں وہ کس طرف جاری ان کو اوپر چیک رکھنا ہوتا ہے انسان کے جذبات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی چیک لگانا ہوتا ہے بند باننے ہوتے ہیں پھر انسان کو ہر وقت یہ دیکھتے رہنا ہوتا ہے کہ جو بھی میں معاملہ کر رہا ہوں اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور اس کا پھر سٹینڈرز بھی ہمارے پاس کیا ہے کسی کو چیز کو صحیح کہنے کا غلط کہنے کا پھر ہمیں ہر وقت چوائسز کرنی ہوتی ہے زدگی میں وہاں بے بھی انسان کو اپنے پر بڑا ہائی الیٹ پر بیٹھنا ہوتا ہے نہیں تو آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم ایسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں جو ہمیں حرام کے راستے کھول دیتا ہے اور اسی طرح انسان کو اپنے ٹیلنٹس کو اپنے سکلز کو ہر چیز کو دیکھتے رہنا ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ جس نے سمجھداری سے اس وقت کام لے لیا اپنے نفس کی درستگی کر لی تو وہ کیا ہو جائے گا کہ وہ کامیاب ہو گیا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث چھٹلایا جب ان میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو اور ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کے اور اس اونٹنی کی کونچے کارڈ ڈالی پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈال دی پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا یہ بھی نفس کی خواہش تھی نا ان کی کہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہ کام کرے اور ان کو لگا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا what difference does it make انہوں نے یہ معاملہ کر دیا وہ نہیں ڈرتا کہ اس کے تباکن انجام سے وَلَا يَخَافُ اُقُبَاحَ کیونکہ جو انسان نفس کی لذتوں کی پیچھے چلا جاتا ہے نا اس کو واقعی نہیں نظر آتا کہ جو وہ معاملات کر رہا ہے وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے سورہ اللیل بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنسَا اِنَّا سَعِيَكُمْ لَشَتَّا شروع کرتی ہوں کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب روشنی ہو اور قسم ہے ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے اب کیسی کیسی مختلف کوششیں ہیں مردوں کی اور طرح کی کوششیں ہیں خواتین کی اور طرح کی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ آپ کو کیوں نہیں سمجھاتی کہ میری زندگی میں کیا کیا مسئلہ مسائل ہیں اسے طرح آپ دیکھیں ہر گھر میں بھی ڈیفرنٹ قسم کی ڈائنیمکس چل رہے تو اس کے مطابق کوششیں ہوتی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے خاطر کوئی کام کرتے ہیں اور جو لوگوں کے خاطر کرتے ہیں ان کی کوششیں بھی فرق ہوتی ہیں اچھا ہر انسان کی انرجی لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تقویٰ کا لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق انسان جو ہوتا ہے وہ بہت سی کوششیں کر رہا ہوتا ہے ایسی ایسی باتیں سیکھ کر وہاں سے نکلتے ہیں اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ کچھ کا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوشش جو ہے یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ انسان صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلے ابو حریرہ ذیلانہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے مشرقت میں مبتلا ہو جانے کا خوف مجھے نہ ہوتا تو میں نے ضرور حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواق کر لیا کریں تو دین کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ کئی کوششیں جو ہمیں دی جاتی ہیں وہ بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں جس نے دیا اللہ کے راہ میں اور ڈرہ اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا تو ہم بھی اس کے راستے آسان راستے کی سہولت دے دیں گے لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پروائی بڑھتی اور نیک بات کو جھٹلایا تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے اب یہاں پہ پھر ہمیں ایک اور امپورٹنٹ بات پتا چل رہی ہے کیا کیا کسی نے فَأَمَّا مَنْ آتَا وَتَّقَا کہ اس نے دیا اور تقویٰ کے بنیاد پر دیا اور اس نے کیا کیا ساتھی کہ جو بات کی وہ نیک کی صحیح بات کی طرف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے گا یہ تو بڑا امپورٹنٹ فرمول ہے جس کو ہم یاد رکھ لیں آپ دیکھیں ویسے بھی ہماری زندگی میں ہوتی ہیں اور آپ امیجن کریں تھوڑ دے کے لئے ایک سچا انسان ہے کسی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا جھوٹا کام نہیں کرتا غصے کو اپنے مینج کرتا ہے اور ٹائم کی پابندی کرتا ہے باقی تمام اچھی کوالٹیز میں اسے ہیں تو دنیا کے حساب سے بھی آپ دیکھیں کہ اس کی مشکلات کم سے کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے بہت سی سہولتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اس کا مال اسے اندہ گرانے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا پیشک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے اور میں نے تمہیں شولہ مارتیوی آگ سے ڈرا دیا ہے جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے مو پھیر لیا اور اسے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا جو پاکی حاصل کرنے کے لئے اپنا مال دیتا رہے گا کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لئے یقیناً وہ اللہ بھی انقریب رضا مند ہو جائے گا وَلَا سَوْفَ يَا رُدَا تو اللہ کی رضا کے لئے وہ کیا کچھ کر رہا ہے تمام اپنے معاملات کو لے کر چل رہا ہے اور وہی بات ہے کہ اتنی مشکلات میں اپوزیٹ مشکلات میں بھی وہ کیا کر رہے اپنے راستہ نکال رہا ہے سورہ الدحا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہیں قسم ہے چاشت کے وقتی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہو گیا ہے یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساس تھی اور آپ دو تین رات تحجد کے لیے بھی نہ اٹھ سکے تو ایک عورت جو کہ ابو لحب کی بیوی تھی آپ کے پاس آئیت کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالی نے صورت دعا کی یہ آیا جو تھی یہ نازل فرمائی اور یہ دیکھیں یہ ہم میں سے ہر شخص کو سہارا دیتی ہے یعنی کہ کبھی بھی ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے میرے ساتھ کوئی نہیں ہے میں دین کے معاملے میں تنہا ہوں میں بہت لونلینس محسوس کر رہا ہوں تو جب ہم یہ صورتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر یہی چیز محسوس کرنی چاہئے کہ اللہ جب ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ کے علاہ تنہا نہیں چھوڑتا یقیناً تیرے لئے انجام آغاز سے بہتر ہوگا تجھے تیرا رب بہت جلد انام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا کیا اس نے یتین پاکر جگہ نہیں دی کیا اور تجھے راب بھولا پاکر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پاکر تونگر نہیں بنا دیا پس یتین پر بھی تو سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈان ڈپٹ کر اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے یہاں پہ ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بھی کسی معاملے میں پریشان ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ بچپن سے جوانی تک جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات تھیں آپ دیکھیں کہاں کہاں اللہ کی مدد آپ کے لئے آئی اور اسی طرح اگر ہم اپنا بھی گراف بنائیں جو زندگی میں مشکلات ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو عادت ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسائل کا بہت تذکرہ کرتے ہیں میری زندگی میں یہ مسئلہ میری یہ ٹریجیڈی میری یہ مشکلات لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اسے کیا کچھ سیکھا ہمیں کتنے فائدے ہوئے تو نعمت کا اظہار اور اس کا بیان کرنا ضروری ہے اور اسے کیا ہوتا ہے انسان کو سٹرنٹھ بھی ملتی ہے قوت بھی ملتی ہے تو اپنی زندگی میں گریٹیجیوٹ رکھنا شکر گزاری کا جذبہ رکھنا اپنی سیلف ٹاک کو بہتر بنانا اور جو ایک وزڈم اپنے اندر لے کر آنا حکمت اپنے اندر لے کر آنا کہ جب مشکلات آ رہی ہیں تو تب مجھے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کو فیملی کا ساتھ بھی چاہیے ہوتا ہے رہنمائی بھی چاہیے ہوتی ہے ضروریات بھی ہوتی ہیں اور جب ان میں سے کسی میں بھی کمی آتی ہے یا مشکلات آتی ہیں تو پھر ظاہر ہے ہم بھی گھبرا جاتے ہیں تو ایسے تمام مواقع پہ اپنے رب کی نیمتوں کا اظہار اور بیانت زیادہ ضروری ہے سورہ علم نشرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک و و دعا نا آن کا وزرک ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ دحا اور سورہ علم نشرہ جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی نیمتیں دی ہیں جو تینجبل ہیں یعنی کہ جو سامنے ہمارے ہیں اور جو انٹینجبل ہیں جو لائف ایونٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان سب کا تذکرہ کر دیا ہے تو اس میں آتا ہے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے نہیں اتار دیا جس نے تیری پیٹ کو تو رکھا تھا اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا بہت اہم پیغامات اس میں دیے جا رہے ہیں یہاں رہا ہے علم نشرح اس میں کیا ہوتا ہے ایسے گوشت کے لیے لفظ آتا ہے جس کو ویسے استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر اس کو چاپ کر کے چھوٹھوٹے پیسز کر دیا جائیں تو آسانی سے اس کو استعمال کر دیا جاتا ہے تو یعنی کہ وسط ہو جائے سینے میں انسان کے لیے آسانی ہو جائے بہت سے معاملات میں انسان کا دل کھل جائے تو دل کھلنا جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے مثلا آپ دیکھیں زندگی میں کتنے tough matters ہوتے ہیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں جس میں دل نہیں کھلتا یا زندگی میں بڑی complications ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھیں کئی جگہوں پہ ہمیں بہت سا resistance مل رہا ہوتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن کیسے اس کو آگے بڑھائیں پھر اسی طرح ہمیں کئی پہ wisdom کی ضرورت ہوتی ہے کہ حکمت کے ساتھ ہم نے معاملات کو لے کر چلنا ہے اور پھر ہمیں دور کا سوچنا ہے یہ تمام معاملات ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا اور کتنے بوجھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو کم کر دیا اور ایسے بوجھوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا میں بیٹھتے تھے غور و فکر کرتے تھے زندگی کی حقیقت کے بارے میں سوچتے تھے پھر وحی کا آنا وہ بھی ایک بہت مشکل وقت ہوتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد جو لوگوں نے آپ کے ساتھ معاملات کیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کام کو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہمارے لئے بہت اہم تھا تو ہر کام کو ایکسلنس کے لیول پہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیا کرتے تھے اور اسی لئے کہہ دیا گیا پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے آپ دیکھیں کہ جو مشکل ہے نا اسر جو ہے اس کے ساتھ ال آرہا ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہے ایک مشکل ہے جو کہ ہمارے پاس ہے کوئی سپیسیفک مشکل ہے جو ہمارے پاس ہے لیکن یسر جو ہے وہ کومن ناؤن ہے اور اس میں مطلب یہ ہے کہ بہت سی آسانیاں آگئی ہیں تو بات یہ ہے کہ مشکل کوئی آئے گی تو اسی کے ساتھ آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی مشکل مانگنی نہیں چاہیے لیکن جب مشکل آ جاتی ہے تو اس پہ بہت زیادہ وویلہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور اسی لئے کہا گیا اس کے بعد پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ جملہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں بور ہو رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کروں فرصت کے اوقات مل گئے اب ہم کیا کر رہے ہیں اپنے رب کی طرف اور زیادہ رجوع کرنا شروع کر دیں گے